اور آئی ایم ایف کی کڑی شرائط عوام پر مہنگائی کا بم بن کر گر سکتی ہے آئی ایم ایف کے کہنے پر حکومت نے بجٹ میں بیس خرب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کی تیاری کر لی ہے پاکستان سٹوک مارکٹ شدید مندی کی لپیٹ میں ہنڈرڈ انڈیکس میں دوہزار اکیاسی پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے بتائیں کہ مجھر آجم اس وقت چین میں موجود ہیں بڑا اہم دورہ ہے سب کی نگاہیں اس دورے پر مرکوز ہیں لیکن اس دورے کو بھی پوزیٹیو نہیں لیا اسٹوک مارکٹ میں کیا کہتا ہے آپ اس حوالے سے ڈاکٹ صاحب کے سامنے تو میں تفسرہ کیا کروں گا میں تھوڑا سے ناظرین کے لیے ایک منظر کشی کر دوں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بجٹ ہے ویسے تو اس بجٹ کی کوئی سینکٹری نہیں رہی کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے بجٹ آتا ہے اور سارہ سالوں سے تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اس دفعہ یہ ایک question ضرور ہے کہ کیا آئی ایم ایف تبدیل کرنے دے گا ایک دوسرا یہ ہے کہ اس طرح سے بجٹ کبھی پیش نہیں کیا ہم سب کو بتاتا کہ یہ بجٹ جو ہے صرف آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے ہے نمسکار دوستو دوستو آئی ایم ایف نے پاکستان کو کڑی سرطوں کی لسٹ تھما دیے جس سے پاکستان کا سٹاک مارکٹ کریس ہو گیا ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت کافی زیادہ بیچ ہے نہیں پائی جاری ہے پاکستان کا بجٹ آنے والا ہے لیکن اس سے پہلے آئی ایم ایف جس طرح سے پاکستان کو کڑی سرطہ دے رہا ہے اسے لے کر کہ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے یا دی آئی ایم ایف کا پیسہ پاکستان کو نہیں مل پاتا ہے تو پاکستان کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہونے والی ہیں یہی کارڑکی پاکستان کا پرائیم منسٹر اس وقت چائنا کا دورہ کر رہا ہے اور پوری کوسس کر رہا ہے پہلے بتایا گیا کہ ساتھ ہوئے آٹھ کو ہے پھر کہا گیا دس اور بارہ کو ہے اب یہ ایک آپ بتایا جا رہا ہے کہ جناب بارہ کو ہونے کا امکان ہے پھر اینی سی کی ایک منڈیٹری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو پاس اپروول نہیں ہے باقی کمیٹیز کو پارلیمنٹ کو دکھانا ہوتا ہے اس کا سکرپٹ وہ موجود نہیں ہے پھر منسٹریز کی آپس میں تناؤ چل رہا ہے یہ خبریں چھپ رہی ہیں کہ پلاننگ ڈویجن میں ایسن اقبال صاحب نے فرزامپل شکایت کیا ہے کہ ان کے جو آگے جہاں زیب خان ہے ان کے بیروکرائٹ جو لگائے ہیں ایکسٹینشن پر ایکسٹینشن ان کو دی جاتی ہے تو انہوں نے ان کو بغیر بتائی ہیں پرائیم منسٹر سے ملکے پی ایس ڈی پی کے اندر تبدیلیاں کر لی ہیں تو یہ ایک افراد تفریق کے اندر جو ڈاکساب بل جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے ہمیں عوام کو دوبارہ توقعات ہوتی ہیں کہ شاید شاید کوئی مہنگائی کے حوالے سے اس لیے کہ ہمیں آپ کو بھی بتا تھا ہمیں بھی بتا تھا کہ آئی ایم ایف ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آپ ہم سے تین سال کی قضاء مانگ رہے ہیں تو تین سال تک جو فائنیشل گیپ آپ کا متوقع ہے جو باہر سے ڈالر آنے ہیں اور جو آپ نے پیمنٹ کرنے ہیں اس کا گیپ آ رہا ہے وہ گیپ آپ کس طرح پورا کریں گے یہ سیاست میں لگ رہے ہیں یہ ان کو دھیانی نہیں رہا کہ یہ بھی کوئی شرط ہے اب پتہ چلا کہ ہمیں گیپ دوہزار یعنی پچیس میں بھی گیپ ہے چھبیس میں بھی گیپ ہے ستائیس میں بھی گیپ ہے اور یہ ہمارے بس کی نہیں ہے کیونکہ آئی ایم ایس سے قرضہ مل جائے گا عالمی بینک سے مل جائے گا انٹرنیشنل مارکٹ میں آپ چلے جائیں گے وہاں سے مل جائے گا لیکن اس کے باوجود گیپ آ رہا ہے تو پھر اب مسئلہ پیدا یہ ہوا کہ وہ پیسے کا چائنہ سے بدد مانگی جائے لیکن مسئلہ یہ آیا کہ چین نے ہم سے یہ کہا کہ جناب آپ ایک تو یہ کریں کہ جو ہم سے آپ نے انویسمنٹ لیا تھا ہماری کمپنی سے ان کو صدا نہیں کر رہے ہیں بھربانی کر کے وہ ادا کر دیں دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں تو آپ آپریشن ضرب عزم جو پہلے آپ نے کیا تھا اس طرح تو آج بھی کر دیں حالانکہ بدلتی آپریشن کر رہے ہیں ادھر آئی ایم ایف نے کہا کہ جی آپ ہم سے جو پیسہ لے رہے ہیں وہ چین کو ادائی نہیں کر سکتے تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم کیا چاہتے ہیں تو ہم چین کے پاس گئے کہ جناب آپ نے ہر وقت ہماری مدد کی ہے سی پیک بھی اس وقت خطرے میں ہے امریکہ چین کو کنٹرول کرنے کے لیے سی پیک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو انہوں اب ہم چین کے پاس یہ کہنے گئے ہیں کہ جناب آئے میں فضا ہمیں قرضہ نہیں لے گا تو آپ بھی ہلپ نہیں کر سکتے انہوں نے کنڈیشن لگا دی ہے تو آپ یہ دیوز سے اس کی جو کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ادا کریں کمپنیز کے اس کو چھوڑ دیں فیلال آپ ہمیں یہ کریں کہ یہ جو ہمیں ادائی کی کرنی ہے اس کی بھی پروفائل کر دیں ریش رول کر دیں ہم نے جو آپ سے قرضے لیے ہوئے ہیں اس کو بھی آپ تین سال کے لیے ریش رول کر دیں تاکہ ہم جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کے پاس سلے جائیں جب یہ چیز ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے تھے تو ہماری وزاردہ خزانہ کے سورے ہی تھی اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ آئی ایم ایف ہمیشہ ہی شرط آئیت کرتا ہے یہ شرط آئیت کرتا ہے لیکن یہ اپنی سیاست میں لگے رہے ایک تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا دوسرا یہ کہ اس وقت جو ہمارے نیٹ ریونیوز ہیں واقعے نیٹ یعنی سوبوں کو حصہ دینے کے بعد اس سے سود ادا نہیں ہو سکتا ملکی قرضوں کا اب اگلے سال جو عداف کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی یہی صورت حال ہے اسی فیصد بتایا جا رہا ہے بجٹ کا جو حصہ ہے وہ سود اور قرضوں کی ادایگی میں جائے گا جی میں آپ سے وہ یعظ کر رہا ہوں کہ اگر آپ این ایف سے ایوارڈ کے تحت سوبوں کو نکال دیں تو وہ بھی نہیں جائے وہ بھی نہیں پورا ہو رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اپنا کیا دھرہ نہیں ہے کیا میں آپ کو اس لیے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے جانبوجھ کے یہ سیچویشن آئی ہے میں آپ کو چار فیگرز دوں گا بلکل حقیقت سامنے آ جائے گی یہ کھیل ہوا کیا ہے دیکھئے میڈ ٹوئنٹی دوہزار اتیس میں چلے جائیں ہمارا فرادیزر گیارہ فیصد تھا آج بھی گیارہ فیصد ہیں فائننس شیئر 2021 میں ہماری انپورٹ جو تھیں چھپن ارب ڈالر کی تھی آج بھی چھپن ارب ڈالر کی ہیں لیکن اکیس اور بائیس میں کیا ہو گیا ایسا بائیس اور تیس میں کہ ہمارے ریزرس بارہ اشاری آٹھ ارب ڈالر گرے اسٹیٹ بینک کے کوئی معمولی بات نہیں ہے اس لیے کہ تین سال سے جو آپ قرضہ لیتے ہیں وہ تو چھ ارب ڈالر ہوتا ہے ہم نے دو سال میں بارہ اشاری آٹھ ارب ڈالر کے ریزرز گرا دیئے اسٹیٹ بینک کے کیوں ایک اشرافیہ کی معیشت تھی پچھلی حکومت نے یہ کہا کہ جناب بے تہاشا آپ امپورٹ کریں زیرو ریٹ آف انٹرس پر قرضہ لیں روپے کی قدر کو انہوں نے گرنے دیا اور ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بے تہاشا گرایا اور آئی ایم ایف کا پروگرام سسپنٹ کر دیا جو پرائم منسٹر ان کی ٹیم محنت کر رہی ہے اس میں شک نہیں اس کا ریزرٹ بھی ہمارے سامنے ہیں میکرو اکنومکس انڈیکیٹرز میں سٹیبلیٹی پوزیٹیوٹی نظر آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے آج ریزرر الحمدللہ دو ڈھائی مہینے کے امپورٹ بل کو کور کر سکتے ہیں الحمدللہ ایک وقت میں پندرہ دن کے تھے اور آج الحمدللہ دو سے ڈھائی مہینے کے ہم ریزرر امپورٹ بل کو کور کر سکتے ہیں ہمارا کرنسی کا جو ریٹ ہے وہ سٹیبل ہے الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن میں نمائی کمی واقع ہوئی ہے کئی سالوں کے بعد بارہ پرسنٹ کے اندر انفلیشن آگئی ہے اور امید ہے اس سال شاید سنگل ڈیجیٹ میں چلی جائے گی یہ سگنیفیکنٹ ایمپورمنٹ ہے اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے خاص طور پر آئی ایٹی ایکسپورٹس اس سال تقریباً ٹو پائنٹ سکس بلینڈ ڈالر کی دس مہینے میں ریکارڈ ہو چکی ہے اور ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا ہے بے تہاشا ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں پوزیٹیویٹی کی طرف مائل ہیں اس ساری محنت یقیناً ہمیں جو اچھی چیز اس کو مانا چاہیے اب ہوا یہ چائنہ کا وزٹ بہت شاندار ہے بڑا لانگ اویٹڈ وزٹ تھا اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں اسی وزٹ کی وجہ سے بجٹ کو بارہ جون تک ڈیلے کرا گیا جو ابھی ساتھ جون کو آنے والا تھا پھر دس کو پھر اب بارہ کو چلا گیا کیونکہ ہمیں امید ہے کہ چائنہ جو گئے ہیں تو کچھ ڈیولیپمنٹس ہونی کی امید اس میں کچھ لون ہے جو اچھے رول اوور ہو سکتے ہیں اچھے ٹائم پیڈٹ کے لیے بڑی سگنیفیکنٹ ایمپرو ہوگی اس کے ساتھ سی پیک پر کام شروع ہونے کے لیے بہت سارے مذاکراتیں اور نئی فورن نئی انویسمنٹ کے لیے بہت ساری باتیں اور ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں اب سٹاک مارکٹ کے ساتھ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب ہمارے دو ایونٹس بڑے اہم آ رہے ہیں اگلے ہفتے جس میں پہلے نمبر پہ مالیٹری پالیسی ہے جو منڈے کے دن آئے گی اور وینیزڈے کے دن بجٹ آئے گا مالیٹری پالیسی کے ہماری ایسپریشن جب انفلیشن اتنا گھٹ چکا ہے تو ہم تو امید کریں کہ کم سے کم بھی دو پرسنٹ جو ہے وہ پالیسی ریٹ میں کمی واقعہ ہونی چاہیے جو پڑے اب بہت ہی پوزیٹیو ایمپیکٹ ہوگا لیکن چونکہ آئی ایم ایف نے بجٹ میں جو کچھ ٹارگٹس دی ہیں اس میں ریونیو ٹارگٹ جو ہے وہ بارہ ہزار نو سو ارب کا تین ہزار روپے بڑھا دی ہیں تو اس صورتحال میں حکومت کو کم از کم تین ہزار روپے کے نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے اچھا یا میں ایک بات ایڈ آن کرنا چاہ رہا ہوں اگر حکومت تین ہزار ارب روپے کے ٹیکسز نہ لگائے ایک مثال ہے اور جو ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لے آئے تو یہ بوجھ جو دے رہے ہیں ان پر نہیں پڑے گا آپ کی بات ایک ہزار فیصد درست ہے پورے پاکستان کے ہر یہی مطالبہ ابھی پراپرٹی سیکٹر والے صاحب تھے تو کیوں نہیں ٹیکس دیں بھئی ایک لاکھ روپے والا تنخواہ والا جب پندرہ ہزار مہینے کا ٹیکس دے رہا ہے اور مہنگے بجلی کے بل بھر رہا ہے ساری مہنگائی فیس کر رہا ہے اس کی تو کوئی ایکسرا آمدنی بھی نہیں ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے تو بھائی آپ اربو روپے کا کاروار کرنے والے کیوں نہیں ٹیکس دے ٹیکس سے کیوں نہیں دیکھیں ٹیکس لگنے کا مقصد ریونی جنریشن کے علاوہ بلیک منی کو کنٹرول کرنا بھی ہوتا ہے جتنا پیسہ پراپرٹی سیکٹر میں بلیک منی میں کسی سیکٹر میں بھی نہیں ہوگا جو پارک ہوا ہوگا وہ نکل کے انڈسٹری میں آئے گا پاکستان میں آئے گا پاکستان کی ترقی میں شامل ہوگا تو یقیناً ٹیکس جو ہے وہ آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن ایسا کوئی ہمیں قدم اٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا میں نے آپ کی آپ ہی کے شوز میں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر سیاست بچائی گئی اور ریاست پہ توجہ نہیں دی گئی تو یہ بڑا غلط ہوگا یہ بڑا اچھا موقع تھا اور ہے کہ ایسے ٹیکس جو ایسے سیکٹر جیسے پراپرٹی سیکٹر ہے ریٹیلرز ہیں اگری کلچر ہے ان پر تو دوستو پاکستان میں اس وقت کافی زیادہ ماحول بگڑ رہا ہے کیونکہ پاکستان کا پرائیم منیسٹر ایک طرف ہر جگہ بھیق مانگتا پھر رہا ہے کہ کسی بھی طریقہ سے پاکستان کو بھیق ملے اور پاکستان کے ایک آنمی خالات بہتر ہو لیکن ایسا ہوتا ہوا دور دور تک نظر نہیں آ رہا کیونکہ پاکستان کو ہر طرف سے بھیق ملنے کی امیدیں ٹوٹی ہی چلی جاری ہے پاکستان کی سرکار جس طرح سے لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ یہ چائنا سعودی عرب سے بڑی تعداد میں کرج لیا جائے لیکن ایسا ہوتا ہوا دور دور تک نظر نہیں آ رہا کیونکہ ان دیسوں نے پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے سے ساپ ساپ انکار گر دیا ہے کیونکہ پاکستان میں حالات کافی زیادہ خراب ہیں ایک طرف پاکستان کے سیکارٹک معاملات کافی زیادہ خراب ہیں تو دوسری طرف پاکستان کے ایک آنمی حالات بھی اس وقت کافی زیادہ بگڑ چکے ہیں یہی کا رڑکی کوئی بھی دیس رسک نہیں لینا چاہتا اور وہ اپنی انویسٹمنٹ کو ڈووو نہ نہیں چاہتا یہی کا رڑکی کوئی بھی دیس چاہا کر بھی پاکستان میں نیویس نہیں کر رہا جس سے پاکستانی میڈیا اس وقت کافی زیادہ بے چین اور پاکستان کا پرائیم منسٹر ایک کے بعد کبھی چائنا کبھی سعودی عرب کبھی EUAE کا دورہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں اسے یہ کریں یہ دیا آپ چینل پر نیشن کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جائے ہن واند ماترم